کیلاش پروت کو بھگوان شیف کا گھر بتایا گیا لوگوں نے کوشش کری ان کو کسی نہ کسی وجہ کے کارنے اس کو کیسل کرتے ہیں جب آپ اوپر جائیں گے تو ہوا تھن ہو جاتی ہے جیسے آپ کیلاش پروت پہ جا رہے ہیں کیلاش کی اوچائیوں پر بجائے حاصل کر پانا ماؤنٹ ایوریس سے بھی کم اوچائی والا کیلاش پروت لیکن آج تک اس پر کوئی بھی نہیں چڑھ پایا ہے سائنس کے اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد بھی ابھی بھی جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیلاش پروت کی میسٹری کو سالو نہیں کر پائے ہیں کچھ ایسے بھی کلائمبرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی لیکن نہیں چڑھ سکے لیکن انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا اور جو بتایا وہ بہت زیادہ شاکنگ تھا اسے سننے کے بعد آپ کی روح کام جائے گی اور کیسے یہ کیلاش پروت ہمارے وشنو بھگوان کے آخری افتار کل کی افتار سے ریلیٹ کرتا ہے اور جو ہمارے پروشری ہنوان جی ہیں اور پرشورام بھگوان ہیں ان کی جو مسٹری ہے اس سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے یہ لوگ چرنجیوی ہیں میز جو سہدہ اف کے لیے اس دھرتی پر ہیں تو پھر یہ آج تک ہمیں دیکھے کیوں نہیں اور کیلاش پروت کا ایک ایسا دھراونا رہس بھی ہے یتی کا رہس ہے جسے سننے ماتر سے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کے آس پاس کے لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں تو یہ یتی کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور کیلاش پروت خود میں ایک پورا کا پورا سہر بسائے ہوئے ہے جو کہ انویزبل ہے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو آج کی ویڈیو ہوں آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں جا کر بتائیں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہا شیوراتری آ رہی ہے آج پروت کو لے کر مانتا ہے ایسی ہے دوستوں کہ عام زندگی کے مقابلے اس پروت پر چڑھنے والوں کی عمرہ بہتی تیجی سے بڑھنے لگتی ہے میس آپ بہتی جلد بوڑے ہونے لگیں گے تو جب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر چڑھنے کا ڈیسائٹ کیا تو ان لوگوں کا ایسا کہنا تھا دوستوں وہ لوگ لگاتار پانچ دن تک اس کے اوپر چڑھے لیکن بعد میں جا کر انہیں پتا چلا کہ وہ تین دن چڑھے اور دو دن اترے راجمان ہے اتنی اند سکتی بھی راجمان ہے وہاں پر کوئی عام انسان کیسے جا سکتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کیلاش پربت کے اس رہس کے بارے میں جو ابھی تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے ایسا بتایا جاتا ہے دوستوں کی کیلاش پربت پر ایک پورا کا پورا سہر بسا ہوا ہے جسے ہم گیان گنج بھی کہتے ہیں اسے آپ انویزبل سٹی کے طور پر جان سکتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں کیسے لیکن جسے ہم گیان گنج کہتے ہیں اسی کو جو چائنہ والے ہیں وہ شینگریلا کہتے ہیں اور میں یہ بات ہے کوئی ہوا میں نہیں فیک رہا ہوں گیان گنج کا ذکر ہمارے انسانٹ اسکرپچرز میں بھی کیا گیا ہے وہیں سے یہ شبد لیا گیا ہے گیان گنج اور چائنہ کے اندر جو انسانٹ چیزیں موجود ہیں بھارت کے بارے میں اس میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک شینگریلا جیسا پورا شہر کیلاش پربت پر بسا ہوا ہے جو کی انویزبل ہے اور یہی سیم کونسیپٹ آپ نے بلیک پینثر مووی کے اندر دیکھا تھا جہاں پر میں وکانڈا جیسا پورا شہر دکھائے جاتا ہے جو کی انویزبل ہوتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے جو کیلاش پربت پر گیان گن سہر ہے وہاں پر ہمارے ساتوں چیرن جیوی رہتے ہیں اور وقت پڑھنے پر یہ وہیں سے ہماری مدد کرنے آتے ہیں اب ایک اور جو تھیوری نکل کر آ رہی ہے لوگ ایسا ماننے لگیں جو پسو پنچی گائب ہو رہے ہیں جو بلوپ تو رہے ہیں وہ یہیں پر زمہ ہو رہے ہیں اب اسے لے کر آپ کا کیا ماننا ہے مجھے کمنٹ بکس میں لکھ کر بتانا کیونکہ یہ جو ہے لوگوں کے ورڈ آف ماؤت ہیں تو دوستو ان باتوں کو لے کر آپ کا کیا ماننا ہے مجھے کمنٹ بکس میں لکھ کر ضرور بتائی گا کیونکہ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا ہے یہ سب فیک ہے کچھ بھی ریال نہیں ہے تو دوستیار ایک بار جا کر ہمارے جو پران ہیں انہیں اٹھا کر پڑھ کر دیکھو اب ہم بات کریں گے سب سے درابنے رہیس کے بارے میں جو کی کیلاش پروت کے بارے میں لوگوں سے چھپایا گیا ہے اور جن کو بھی اس کے بارے میں پتا ہے وہ کہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دنیا میں ایسی کافی چیزیں ہیں جسے انسان یا تو ایکسپلور کر نہیں سکتا یا پھر کرنا نہیں چاہتا اور یہ جو رہیس ہے یہ اسی کو لے کر آتا ہے کیونکہ انسان اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہماری جو انسینٹ سکرپچرز میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کیلاش پروت پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر کچھ ایسی دیو شکتیاں ہیں جو آپ کو روکیں گی جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے یتی کی شکتی جب آپ وہاں کی لوکلز سے یتی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ بہت ہی عجیب ریاکٹ کریں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہاں کی جو لوکلز ہیں انہیں یتی کے نام ماتر سے ہی ڈر لگتا ہے اور ڈر لگنا بھی بنتا ہے ایک ایسا وشالکائد دانب جس کے نکیلے دانت ہے اور چمکتی لال آنکھ ہیں اس سے کون نہیں ڈرے گا اور دوستو یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یتی کے فوٹپرنٹس کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے آپ یتی کے بارے میں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلاش پربت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ زیادہ اوپر پہنچ جاتا ہے تو یتی اسے بینہ کسی سوال جواب کے بیچ سے فار دیتا ہے اب جن لوگوں کو یہ بات بھی فیک لگ رہی ہوگی ان سے میرا بس ایک ہی سوال ہے کیا کوئی تو ایسی شکتی ہوگی نہ کوئی ایسی دبوی شکتی کہ کلاش پربت پر آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا نہیں تو پھر تم ہی بتاؤ جب لوگ ماؤنٹ ایبرس پر چڑھ سکتے ہیں چونکہ کلاش پربت کے ڈبل ہائٹ پر ہے تو لوگ اس پر کیوں نہیں چڑھ پا رہے ہیں اور ایسی کیا چیز ہے جو اتنے زیادہ رہ سمائی بنا رہی ہے اس کلاش پربت کو اسے لے کر تمہارا کیا ماننا مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتاؤ اب ہم چلتے ہیں کلاش پربت کے نیکسٹ فیز کے اوپر اپنے فرسٹ فیز میں ہم نے تین چیزیں کور کر رہی ہیں